ایک طرف تو دنیا بھر کے طاقتور دیشوں کے بیدیش منتری بھارت میں موجود ہے تو وہیں چائنہ بھارت کے ایک متر دیش میں اپنے 21 فائٹر جیٹوں کو لے کر خس گیا جس کے بعد ساری دنیا میں ہر کم مچ گیا اور چائنہ نے یہ حرکت ایسے سمیں پر کی ہے جب چین کے بیدیش منتری بھارت دورے پر ہے جہاں انہیں دنیا کے طاقتور دیشوں کے بیدیش منتریوں سے ملاقات کرنی ہے لیکن ایک بار پھر سے چائنہ بھارت کے متر دیش تائیبان میں اپنے 21 فائٹر جیٹوں کو لے کر خس گیا فلال اسی بیڈیو میں بتائیں کہ اگر چائنہ نے یہ حرکت کیوں کی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے بیدیش منتری اے جیسنکر ساپ جی نے چین کے بیدیش منتری کو ریمانڈ پر لے لیا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ بھارت کے بیدیش منتری اے جیسنکر ساپ جی اور چین کے بیدیش منتری کنگ گینگ کی یہ پہلی ملاقات تھی کیونکہ پچھلے سال دسمت 22 میں کنگ گینگ چین کے نئے بیدیش منتری بنے ہیں اور بھارت کے بیدیش منتری اے جیسنکر ساپ جی نے پہلی ہی ملاقات میں چائنہ کے بیدیش منتری کنگ گینگ کو یہ دکھا دیا کہ بھارت کیسے دنیا کا کوٹ نیتی خب بن چکا ہے اور چین کے ساتھ ساتھ دنیا تو اس بات سے بھی حیران ہے کہ بھارت نے صرف چٹکیوں میں دنیا کی سب سے الجی ہوئی کوٹ نیتی کو سلجھا دیا جس کے بعد دنیا کے دو کٹر دسمن امریکہ اور روس بھارت کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے اور بھارت کو ایشیا کا سب سے بڑا سپر پاور دیس بتا دیا اور دونوں ہی دیس بھارت سے اپنے رسطے مجبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس وقت ایشیا سنکر ساپ جی نے چین کے بیدیش منتری کی لنکہ لگا دی اب جیسے ایشیا سنکر ساپ جی نے چین کے بیدیش منتری کنگ گینگ سے ملاقات کی تو ایشیا سنکر ساپ جی نے پچھلے چوتیس مہینوں سے چل رہے لگدہ کے تناب کے مددگ ہوئے اٹھا لیا اور پاکستان کے بیدیش منتری بلابل بھٹو جرداری کی طرح کم نالیج ہونے کی وجہ چین کے بیدیش منتری کے ہو سوڑ گئے اور چائنہ کو بھی یہ بتا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی دیشا بھارت سے ٹکرانی کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ ایشیا سنکر ساپ جی نے چائنہ کے بیدیش منتری کنگ گینگ سے بول دیا کہ بارڈر پر چائنہ سانتی بنائے رکھے یہی چائنہ کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایشیا سنکر ساپ جی نے چائنہ کو للکا رہا ہو اس سے پہلے بھی کئی بار ایشیا سنکر ساپ جی اپنے رکھ کو ساپ کر چکے ہیں اور وہی دوسری طرف چائنہ بھارت کے مطردیش تائیوان میں اپنے 21 فارٹ جیٹوں کو لے کر گھس گیا اور چائنہ نے یہ ایکسن ایسے سمہ پر لیا ہے جب تائیوان نے امریکہ سے 62 کروڑ ڈولر کے ہتھیار خریدے ہیں جس کے بعد تائیبے کے رکشہ منترالے نے یہ جانکاری دی ہے کہ چائنہ نے پچھلے 24 گھنٹے میں ہی تائیوان کے دچھل پشیمی حصے میں قریب 21 فارٹ جیٹ لے کر گھس گیا جن میں 17 جیٹین اور جبکی 6 جیسکشین تھے حال کی چائنہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیار بیچ کر چین اور تائیوان کے بیچ میں ٹینسن کیریٹ کر رہا ہے اس لئے امریکہ کو تائیوان کو ہتھیار بیچنا اور تائیوان کے ساتھ سین نے سمپرک بند کرنا چاہیے لیکن اب آپ کو تائیوان کے اندر چائنہ کی ایک نئی چال بتاتے ہیں کیونکہ چائنہ نے پچھلے کچھ سمیں سے تائیوان کے اوپر اپنے آکرمک رکھ کو کم کیا ہے اور اس کی بجاہ ہے تائیوان میں ہونے والے چھناب کیونکہ چائنہ چاہتا ہے کہ اب وہ تائیوان کے اندر اپنے فیور میں سرکار بنائے جس کے بعد چین تائیوان پر آسانی سے کبجہ کر سکے اور اب بڑے پیمانے پر تائیوان کے اندر بپکشی دلوں کو فنڈنگ دینے میں لگا ہوا ہے ایسے میں اگر چائنہ تائیوان کے اندر کامیاب ہو گیا تو امریکہ کو تائیوان کے اندر یہ سب سے بڑا جھٹکہ لگے گا